ہیلو ایبریون تو آپ لوگوں کو جیسا پتہ ہے کہ میں نے لیزر ہیر ریموول کروایا تھا تو اس کے بعد کافی لوگوں کے مائن میں اب یہ چیز رہتی ہے کہ بہت ٹائم بھی ہو گیا ویسے مجھے کروایا ہوئے اور ویسے کوئی آپ کو زیادہ ریزلٹس وغیرہ شو کرتا نہیں ہے بات آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھئیہ آپ نے ایک تو پورے سیشن نہیں لیا تھے چار سے پانچ سیشن لیا تھے میرے حساب سے میں نے بتایا بھی تھا آپ کو وہ کمپلیٹ بتا رکھا ہے اب کروایا کو بھی مجھے لگتا ہے دیر دو سال ہو گیا اس کو اب اس کے بعد آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کہ بھئیہ کیا ریزلٹس رہے آپ کے کی بھائی بھائی ریزلٹس کیسے ہیں ہیر ستھک ہوئے اگر ان سے ہر پرسن کے مائنڈ میں رہتا ہی رہتا یہ چیز تو آج کے ورن میں کمپلیٹلی میں آپ کو بتانے والوں کی کیا چیز ہوئی ہے بھائی اتنا ڈائیم ہو گیا لیزر ہے ریموبل کروائے کو کیا ریزلٹس رہتے ہیں آپ کو کروانا چاہیے یا نئی کروانا چاہیے بٹ اس سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سبسکرائب کرکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو اوکے تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھو میں خود دی ریزلٹس دیکھ لیتا ہوں اگر میں دونوں ہینڈ سے کمپیر کروں آپ کو وہ چیز میں مطلب صحیح صحیح بتاؤں گا کوئی ایسا ہو ایسا نہیں ہے اس میں مطلب ہے کمیشن وغیرہ کچھ بھی تو دیکھو آپ کو میں صحیح چیز بتاؤں یہ چیز میں نے پہلے بھی نوٹس کی تھی آپ تھوڑا ویڈیو بناتے ہوئے مجھے لگا اور تھوڑا دیکھ لینا چاہیے اور آپ کو صحیح سے بتانا چاہیے ویڈیو میں دیکھ لیا اور میرا کچھ نہیں تھا کہ ایسا میں ویڈیو کروں ابھی جیسے جسٹ میں ویڈیو کرنے لگا تھا اور اتنے میں ایک فون آیا بھئی آپ کا لیزر کا کیا رہا میں نے ابھی فرس سیشن کروایا ہے تو وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کافی لوگ میسیج وغیرہ بھی کرتے ہیں مجھے لگا کری دینی چاہیے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اس لیے میں دیکھ رہا تھا دیکھو اس کا یہ سین رہتا ہے کہ آپ کے تھن ہو جاتے ہیں جو ہیرز پہلے سے تھن رہیں گے وہ آپ کو تھک دیکھنے کو مل جاتے ہیں کئی پر جیسے کہ اگر میں آپ کو یہ ایریہ دکھاؤں گا میرا تو یہاں پہ میرے ہیرز جیسے پہلے تھن رہتے ہیں اس ہینڈ کے ہیرز تھن ہے ابھی بھی میں نے اس پہ لیزر نہیں کروایا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بٹھ یہاں کے جو ہیرز یہاں سے کمپیر کروں گا تو یہ ہیرز تھک پڑے ہیں میرے اور یہ ہیرز تھن بھی ہے کچھ کچھ حد تک تھن ہے اور گیپنگ میں آتے ہیں ہیرز کچھ ہیرز جیسے کہ پرمننٹی ایسا لگتا ہے کہ جا چکے ہیں یا تھن ہو چکے ہیں وہ ہیرز اس ویسے لگتا ہے اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو دیکھو یار دکھائی اس لیے نہیں پہنگا میں نے ان کو وہ کر رکھا ہے شیو ٹھیک ہے ٹرم کر رکھا ہے ہیرز کو یار اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھ لو ہیرز وغیرہ یہ دیکھو ٹھیک ہے ہے ہینڈ پہ ہیرز ایسا میں نہیں کہتا نہیں آتے آ رہے ہیں اور گروتھ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اس سے تھوڑی سلو ہے یہاں پہ اگر آپ گروتھ دیکھو گے کافی سارے ہیرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو گے تو کچھ کچھ گیپنگ میں بھی ہے بٹ آ رہے ہیں ہیرز وغیرہ ہینڈ ٹھیک ہے اب اگر میں چیسٹ کا اگر آپ کو دیکھیں یہاں پہ پتا نہیں لگے گا میں ایک دوسرے فون سے آپ کے لیے سپیشل ویڈیو بنا دیتا ہوں اور بتاوی دیتا ہوں اسی کے کوئی آپ کو دکھانا کافی ادا جروری ہے پھر بولتے ہیں کہ پروپر وہ چیز پتا تو لگے اگر آپ کو کروانی ہے تو وہ چیز رہتی رہتی ہے تو یہاں سے میں آپ کو کر کے دکھاؤں اس میں بھی بائٹنس آ رہی ہے یہ بھی ہیرز کٹ ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں پروپر لی تو کیا سین ہے ابھی ایک سیکنڈ رکھو اس کا یہ سین ہے دیکھو مجھے پہلے بھی اس کا دیکھنے بھی ملا تھا میں سوچتا ہوں مانڈ میں کی ہاں یہ چیز صحیح تھی کوئی دکت نہیں ہے بٹ روپیز زیادہ لگتے ہیں دیکھو اس کو کروانے کے بعد بھی کیا ہوا کہ یہاں پہ اگر میں ویڈیو بنائی لیتا ہوں تھوڑی سی موڈ وغیرہ تھوڑی سیٹ کرنے پڑیں گے بیوٹی وغیرہ نہ آئے نون پہ ہی ہے بیوٹی ویوو کا فون ہے تھوڑا رہتا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے ہیس تو ہے ٹھیک ہے بٹ کچھ تھننگ میں ملپ گیپ میں آپ کو دیکھنے ہوئے لیں گے یہاں پہ جیسے کی نئی ہیں اس سائیڈ پہ ہیس وغیرہ اور یہاں پہ ہے ٹھیک ہے پروپر ہیس ہے اس سائیڈ پہ اور ٹھیک بھی ہیں کئی کئی جگہ پہ یہ دیکھو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گیپ میں ہے ادھر کہاں پہ ہوتا رہے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے اس ویسے ہے اور یہاں پہ ڈاؤن سائیڈ سٹمک کے سائیڈ بھی یہ ویڈیو وہاں لگ جائے گی تو ڈاؤن سائیڈ سٹمک کے سائیڈ بھی تھوڑے ہیس تھن وغیرہ ہے تھک بھی ہیں بیچ میں پر ہاں اگر میں اس کے پروپر سیشن لیتا رہوں یا کوئی ہے ایسا بندہ پروپر سیشن لے لے گا اس کے لئے بہت بیس رہنے والا ہے کوئی بھی دکتہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی ایک پروپر سیشن لینے کے بعد ایک تو گیپنگ میں اور سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہیرس آنا بھی کچھ ہیرس تو پرمننٹ بھی ایسے ہے کہ تھن ہو جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں سے جیسے گیپنگ میں میں نے آپ کو بولا آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ چیز کیوں ہو رہی ہے ہو رہی ہے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی اگر آپ اس کے سیشن بھی ریگولر لیتے رہو جیسے پہلے تو پانچ سے چھے سیشن جو لینے ہوتے لے لیے اس کے بعد آپ نے پانچ سے چھے مینے کا گیپ ڈالا پھر سیشن لیے پھر گیپ ڈالا پھر سیشن لیے یہ مینٹیننس سیشن رہیں گے تو اس کے بعد آپ کے ہے نا جو ہیرس مجھے لگتا ہے کہ کافی اتک پرمننٹ بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو اتنا وہ ٹریمنگ وغیرہ کرنے کی نیڈ نہیں رہے گی اب مجھے ٹریم وغیرہ کرنے پڑتے ہیں جیسے مان لو دس سے سات سے دس پندرہ دن کے اندر ہیرس آ جاتے ہیں اتنے اتنے ہو جاتے چھوٹے چھوٹی اتنے بڑے بھی نہیں ہو جاتے کہ مجھے ملپ دکہ دے رہے ہوں پر ہاں اگر آپ وہ ملپ اگر نہ کرواتا ہے جو بھی میں نے لیزر کروایا تب وہ ہیرس جلدی گروہ کرتے ہیں جیسے کہ دو دن میں ہی تین دن میں ہی آنے والے ہو جاتے ہیں اور کافی بڑے بڑے آنے والے ہو جاتے ہیں ملپ صاف پتہ لگتا ہے اس چیز کے بارے میں تو یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کو اگر آپ ریگولر کروا ہوگے تو آپ کو اچھے ریزلٹس مل جائیں گے الیکٹرولائیسز کا جیسے میں نے بولا تھا آپ کو تو اس چیز کا میں نے یہاں سے ڈوکٹر کو پوچھا انہوں نے بولا کوئی فائدہ نہیں میں نے بھی کیا تھا ملو وہ کہتے ہیں ایک ایک بال دیکھ کے کرنا پڑتا ہے بہت جنجڑ رہتا ہے اس چیز کو تو اس لئے ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرمننٹ چلے جائیں گے اس سے بھی تو یہ چیز بولنے کو یہاں پہ مجھے سننے کو ملی بٹ وہیں پہ میں نے دلی میں فون کیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں پرمننٹ بھی چلے جائیں گے ایسا کچھ ہی ارسا بھی سکتے ہیں تو اس ویزے رہتا تھا تو میں نے اس کو نہیں کروایا اور کوسلی بھی کافی آدھا تھا اتنی تو ارننگ نہیں ہے میری جتنی میں وہاں فوق دوں گا تو اسی لئے اگر ہاں میرا ارننگ کا بیس اچھا رہتا تو میں اسی کی طرف کنٹینیو رہتا اور رہ بھی سکتا ہوں ابھی آگے اگر میری ارننگ کافی اچھی رہتی ہے تو آپ لوگ ویڈیو شیئر نہیں کرتے اسی لئے نہیں رہتی باقی اگر ویڈیوز بکرہ چلنے لگ جائے تو پھر میں کروا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں میرا یہی کام ہے کہ آپ لوگوں کو ساری نولیج دینا اس چیز سے ریلیٹڈ تو میں دے دوں گا مجھے کوئی اس پہ ہے نہیں کہ ہاں نہیں دے سکتا میں دے سکتا ہوں بس وہ کوسٹ کا تھوڑا رہ جاتا ہے پر سیشن کے میرے سے چیس کے ان لیے دیکھا جائے تو پانچ جار لگ جاتے تھے چار پانچ جار روحے کے آس پاس ہر مینے جا کر دینے بڑھتے تھے اور خود کا خرچہ بھی الگ رہتے ہیں جیم کا بھی تو اس لیے پلے سے دس پندرہ ہزار روپے نکالنا بہت مشکل تھا ہینڈ کا بھی کرواتا تھا آپ لوگوں کو پتے تو اس لیے ہینڈ کے دو جار پندرہ سو پچی سو اس کے آس پاس رہتا ہی رہتا تھا تو اس لیے میں آپ کو ملکہ نہیں دے پایا ویڈیو یار میں نہیں تو دے بھی دیتا کمپلیٹ ویڈیوز ہوگیر میرا خود کا تھا ملکہ نہیں دے پایا کہ میں اس پر پوری سیریز کر دوں بہت ابھی وہ ویڈیوز بھی اتنا زیادہ نہیں چل رہی پہلے چلی بھی تھی سٹارٹنگ میں تھوڑی بہت بہت اس سے ارنگ ورنگ اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو بس یہی تھا کمپلیٹلی ہیرز تھین ہو جائیں گے اگر آپ ریگولر سیشن لگے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو دیکھ کے ملکہ خوش بھی ہو جاؤ گے نائی آپ کو ٹریمنگ کرنے گا وہ جنجڑ رہے گا جلدی سے ہیس بھی گروہ نہیں کریں گے اگر آپ جیسے مان لو آپ نے اس کے سیشن بھی کروا لیے کبھی ایک دو مینے کا گیپ بھی دے دیتے ہو تو آپ ان لی ریزر سے بھی کر سکتے ہو بٹ اس کے بعد جو گروہ ہوگی وہ بھی دھیرے دھیرے گروہ ہوگی ٹھیک ہے ہاں پر آپ اس کو بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہو جیسے آپ میرے کو دیرے سال دو سال ہو گئے ہوں گے ایک ڈیرے سال ڈیرے سال مان کر جلتے ہیں ہمیں ہو گئے ہوں گے تو اتنے سالوں میں بھی میں دیکھوں کچھ جگہ پہ گیپ آ رہا ہے میرے ٹھیک ہے کچھ ہیس تھن ہے گیپ بھی ایسا نہیں کی بڑا بڑا گیپ ہے چھوٹے چھوٹی جگہ پہ پتہ لگتا ہے اب کہیں کہ اسے میرے ہیس دو نکلی ہوئے تھے وہاں پہ کہیں پہ ایک ہی ہیر دیکھنے ہوں مل رہا ہے تو اس لئے گیپنگ میں بھی ہیس آئے ہیں اور جیسے اب چیسٹ کے ہیر سے پہلے تو بہت زیادہ گھنے تھے ابھی میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوں اپنی چیس سے کہ جو ایک لڑکے کی چیسٹ رہنی چاہیے جتنے ہیرس رہنے چاہیے اس ویسے تھوڑے ہیرس ہے ابھی میرے پاس بلکل بھی کلین نہیں کروایی میں نے کلین نہیں ہے ہاں یہ ایریا میں اگر سیٹ کروانا جاتا تو بڑیا تھا مجھے یہاں پہ ہیرس پرسنلی اچھے لگتے ہیں مجھے ہلکے ہیرس وغیرہ رہے ہیں یا چھوٹے ٹرم کی ہوئے بھی رہیں وہ چیز مجھے پرسنلی صحیح لگتی ہے تو اس لئے میرا خود کا اپنی نین ہے کافی لوگوں کو جیادہ ہیرس بھی صحیح لگتے ہیں کافی لوگ چاہتے گی ہمارے بھی کلین ہو جائے وہ سے لڑکے ایسے بھی بیٹھے جن کے آتے ہی نہیں ہے ہیرس وغیرہ بلکل تھوڑے سے یہاں آگے یا یہاں آگے ایسے بھی رہتے ہیں تو وہ سب کا اپنا اپنا رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے آپ کو کس طرح سے رہنا ہے علب رکھنا ہے جو بھی رہے گا میں نے آپ کو بتا دیا ریگولر سیشن لگے تو آپ کو اچھے ریجلٹس مل جائیں گے اگر آپ سوچ کہ ایک دو سیشن لینے کے بعد چھوڑ دوں گا تو وہ ہیرس اگر ان سے آپ کے ٹھک ہو بھی سکتے ہیں پر ٹائم لیں گے ٹھیک ہے کچھ ہیرس تو ٹھک رہی جائیں گے کیونکہ پروپر ایک سیشن میں اچھے سے ٹھک ہیرس جاتے نہیں ہے بلکہ پتلے نہیں ہوتے ہر ایک ہیرس پہ لگتی نہیں ہے وہ جو بھی لیزر کی رہتی ہے شوٹ وغیرہ تو اس لیے وہ دھیرے دھیرے اگر آپ ملٹیپل سیشن لیتے رہتے تو ہر جگہ لگتی رہتی ہے تو وہ جا کر دھیرے دھیرے تھن ہو جاتے ہیں اور جو تھن ہیرس ان پہ بھی اب یہاں کے تھن ہیرس میرے ٹھک ہو رکھیں اس لیے میں نے سوچ رکھا اس ایریا کا تو کمپلیٹلی کروانا ہی پڑے گا کچھ یہاں پہ ٹیٹو بھی کروانا تھا تو اس کے گانا ابھی تک وہ ہو نہیں پایا اور اس سائیڈ پہ تو ابھی ہی ہی ہے یہاں پہ تو تھن ہے بلکل ابھی نہیں ہوئے تھک وغیرہ اور یہاں پہ تھوڑے وہ تھک وغیرہ ہو رکھے ہیں ملٹ جو نیچرلی پہلے تھے ویسے کہ ویسے ہیں اس ہینڈ پہ لیزر ہیر ریمووول کروایا تھا تو یہ چیز اب آپ کو کلیر ہوگی ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ کر دی میں نے کلیر باقی کوئی ڈاؤٹ پھر بھی رہتا ہے آپ کومنڈ میں پوچھ سکتے ہو اور اس چیز کا میں نے آپ کو بتائی دیا یہی میں ان پوچھتے ہیں کہ ہم ایک دو سیشن کروالیں گے کیا ہوگا تو وہ چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی ایک دو سیشن سے ایسا نہیں کہ پرمننٹ آپ کے اس تھن ہوگے یا بہت سارے ہیرس چلے جائیں گے جو جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھر سے تھک نہیں ہو سکتے تھوڑے بہت ہو بھی سکتے ہیں تھک وغیرہ تھوڑے بہت کیا ہو بھی جائیں گے کافی حد تک تھوڑے بہت رہ سکتے ہیں تھن میں یہ چیز بولی جا سکتی ہے یہاں پہ کہ کچھ ہیرس آپ کو تھننگ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا سلو ڈاؤن ابھی آنا ہو سکتا ہے پر جیسے یہ ٹائم بیٹھتا جائے گا جیسے پانچ مینے تین مینے ہوں گے تو پھر سے وہ چیز آپ کو دیکھنے مل جائے گی تھوڑی اسی جگہ پہ آپ کو گیپنگ دیکھنے مل جائے گی میں برسمیل اپنی لیگ کا بتاؤں تو دو دو تین تین ہیرس سا سات میں آ رکھے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ سہر بوئیز کے تو اب وہاں پہ مجھے کرتا ہے کہ چار پانچ سیشن وہاں کے بھی لے لیے جائیں تاکہ وہ ہیس تھوڑے کم ہو جائیں گے اور پھر تھوڑے ہیس رکھنے میں کوئی دکت نہیں رہتی اتنے تو ہونے بھی چاہیے تو بس اتنی تھا آسکر میں کمپلیٹلی بتا دیا باقی آپ کو جو رہتا ہے وہ آپ کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے مین خرچ ہے اگر آپ اتنا لگا سکتے ہو تو باقی آپ جو مرضی کروا سکتے ہو تو آسکر میں ملتے تھا ویڈیو پسند ہے لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں